اگر چیف جسٹس کوئی نام تجویز کر کے بھیجے تو ہو سکتا ہے حکومت کہے یہ نام ہمارے فلاں وزیر کو پسند نہیں ہے یہ کوئی سودے بازی یا دکانداری تو نہیں عالمی بینک نے پاکستان کے لیے ایک ارب ڈالر کرز کی منظوری دے دی کرز کی منظوری داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے دی گئی عالمی بینک کے مطابق منصوبے سے بجلی کی سپلائے میں بہتری اور توسیح ہوگی منصوبے سے عوام کچھ سماجی اور معاشی سہولیات تک رسائی حاصل ہوگی پہلے مرحلے میں بجلی کا پیدواری تکمینہ اکیس سو ساٹھ میگا وارٹ ہے داسو ہائیڈرو منصوبہ دنیا کی بہترین سائٹس میں سے ایک ہے وسیرہ خزانہ رامہ مالی سال کا اقتصادی سروے آج پیش کریں گے حکومت کو اہم معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی کا سامنا سرمایہ کاری لانے کا حدف بھی حاصل نہ کیا جا سکا اقتصادی اور سنتی ترقی مہنگائی بجلی کی پیدوار کے حوالے سے حدف حاصل نہ ہو سکے شرائے سود بائیس فیصد تک بڑھانے کے باوجود مہنگائی کم کرنے کا حدف حاصل نہ ہوا روہ مالی سال کے دوران مہنگائی کس فیصد کے حدف کے برقس چھبیس فیصد رہی سنتی شعبے کی پیدوار تین اشاریہ چار فیصد کے برقس ایک اشاریہ دو فیصد رہی مانیفیکٹرنگ سیکٹر کی پیدوار چار اشاریہ تین فیصد حدف کے برقس دو اشاریہ چار فیصد رہی جولائی سے اپریل کے دوران کپاس کی پیدوار کا حدف حاصل نہ ہو سکا اشیا کا درامدی بیل اٹھاون ارب ڈالر کے برقس پچپن ارب ڈالر تک محدود رہنے کا تخمینہ جی ٹی پی کا حجم چھتیس ارب ستر کروڑ اضافے سے تین سو چوہتر ارب نوے کروڑ ڈالر ہو گیا قوم اقتصادی کانسل نے پندرہ سو ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت قوم اقتصادی کانسل کا اجلاس ہوا اجلاس میں سلانہ پلان برائے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کا جائزہ لیا گیا کانسل نے اجلاس سے تیر بے پانچ سالہ منصوبے پر تفصیلی گوھر کے بعد سلانہ پلان برائے دوہزار چوبیس پچیس کی منظوری دے دی دستابعزات کے مطابق آئندہ مالی سال تین اشاریہ چھ فیصد پانچ سالہ پلان کے تحت مالی سال دوہزار انتیس تک چھ فیصد گروت ہو گی آئندہ پانچ سال میں معاشی ترقی کا حدف عوصتن پانچ اشاریہ ایک فیصد رہنے کی منظوری آئندہ مالی سال کے بجٹ میں زراد کی گروت کا حدف دو فیصد رکھنے کی منظوری دی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا وزیراعظم اپنے دورہ اچین پر کابینہ ارکان کو اعتماد ملیں گے اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کے امور بھی زیرے گور آئیں گے کابینہ اجلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی بی ٹی آئی کے دیگر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات پر سینئر قیادت اور لیگل ٹیم میں مشاورت سپریم کورٹ کو خط بانی تحریک انصاف سے مشاورت کے بعد بھیجنے کا فیصلہ حکومتی اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں سے بات چیت پر بانی پی ٹی آئی سے حتمی مشاورت کی جائے گی خط میں سیاسی اور معاشی صورتحال اور ملک کو درپیش چیلنجز کم کرنے کا حوالہ صرف فیرس رکھا جائے گا خط میں انتحابی منڈیٹ اور پی ٹی آئی رہنماؤں اور ورکرز پر کیسز میں فیر ٹوائل کا مطالبہ کیا جائے گا موٹر ویک جلاو گھراؤ اور کار سرکار مداخلت کیس میں علی امین گنڈاپور کی عبوری زمانت پر پانچ جولائے تک توسی وزرحالہ خیبر پختونہم آج بھی راولپنڈی کی زلعہ عدالت میں پیشنا ہوئے عدالت نے حاضی سے سسنہ کی درخواست منظور کر لی علی امین گنڈاپور کی خلاف مقدمہ تھانا نصیر آباد میں درچ ہے دوران ایدت نکاح کیس میں خاور مانکہ نے اپنی قانونی ٹیم تبدیل کرنے کے حوالے سے دالت کو آگاہ کر دیا اس سے قبل راجہ رزوان عباسی شکایت کرندہ خاور مانکہ کے وکیل تھے خاور مانکہ کے کہنا تھا رزوان عباسی نے معذرت کی ہے اس لئے میں اپنی قانونی ٹیم تبدیل کرنا چاہتا ہوں جرد ریمارکس میں کہا ابھی تک جلد سماعت کی درخواست آئی ہے اپیلوں پر سماعت شروع نہیں ہوئی آپ کی ایک ہفتے کی درخواست ہے آپ چلے جائیں بعد میں کیس کی آئندہ تاریخ پتہ کر لیں بھارتی وزیراعظم نے شریف برادران کی امن کی پیشکش کو سیکیورٹی سے مشروط کر دیا مودی نے کہا ہندوستان کے لوگ ہمیشہ امن سلامتی اور ترقی پرسند حیالات کے ساتھ کھڑے رہی ہیں اپنے لوگوں کی سلامتی اور خوشخالی ہماری اولین ترجی رہے گی دریائے نیلم میں گاڑی گرنے سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد جامبہا تین افراد کو ملتان میں سپردخاق کر دیا گیا گھر کے سربراہ جاوید اختر ایک بیٹی اور نوازے کی تدفین خاندان کے دیگر افراد کی لاشوں کی تلاش کے لیے تحال سرچ آپریشن جاری شیخ اپرا ٹریکٹر ٹوالی اور موٹر سائیکل میں تصادم دو خواتین جامبہا قاتون موٹر سائیکل چلا رہی تھی ٹریکٹر ٹوالی کا ٹائر پھٹنے سے حادثہ پیش آیا سورج آگ برسانے لگا پنجاب میں ہیٹ ویف کا الٹ جاری رواحبت درجہ حرارت 40 سے 45 دگری تک رہنے کے امکانات ہیں پنجاب کے اصلہ بہاول پور رحیم یار خان دیرہ غازی خان اور ملتان میں ہیٹ ویف کی لہر شدید ہو سکتی ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہے گا گلگت بلتستان اور بلائی خیبر پختنہا میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی اسلام آباد اور گرد و نوہ میں موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان مری گلیات اور گرد و نوہ میں مطلع جزبی عبر علود رہے گا سندھ کے جنوبی ازلہ میں تیز اور گرد علود ہوایں چلنے کا امکان